سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا نمائندگان سے ملاقات کے اور بہت سارے سوالات کے جواب دی ہے اس ملاقات میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے لے کے اکانومی، پولیٹیکل سٹیبیلیٹی اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کو اس وقت جو ایشیوز درپیش ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی نہ صرف یہ بلکہ سابق چیف آف آرمی سٹاف چنل باجوا کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ساری بات دیں کی لیکن فیل وقت جو موضوع تھا جو سب جس کے بارے میں جانا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ دو روز قبل عمران خان صاحب نے جو ڈیسیجن دیا کہ میں پنجاب اور کے پی کے کی اسیملی کو تحلیل کر دوں گا اس کے بارے میں جانا چاہتے تھے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا واقعی وہ کامیاب ہو پائیں گے اس حمل میں کیونکہ گزشتہ روز پنجاب کے چیف منسٹر چودری پرویز الہی کے جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئے جس میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مجھے ساتھ بٹھا کر انٹرویو میں جنرل باجوا کے خلاف باتیں کی گئیں جو غیر مناسب ہیں کچھ نہیں ہوگا پرویز الہی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس کے پر کوئی چینج نہیں ہے ان کا صرف اپنا ویو ہے جنرل باجوا کا وہ انٹائٹلڈ ہے ان سے وہ بڑے اچھے رہے ہیں ہماری نظر میں انہوں نے ملک کا بڑا گھر 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 دیا تو ہم ہمارا یہ اپنا ویو ہے ہمارا ساتھ مینے جو انہوں نے ظلم کی ہے ہماری وہ چھوڑے ہماری پارٹی پہ جو کی ہے جو ملک سے کی ہے یہ چوروں کو اوپر مسلط کر کے ان کے سارے کرپشن کیسز معاف کر کے اکانومی تباہ کر کے تو ہم میں تو ان کی تنقید کروں گا لیکن پرویز الہی کا اپنا ویو ہے تو انہوں نے جو باتیں ایسی بھی چل رہی ہیں شنون لیگ کے ساتھ یا پیڈین کے ساتھ کلابریشن کوئی ایسا نہیں ہے وہ پرویز الہی بلکہ میرے ساتھ رات مونس تھے ان کا ان کا ان کا فیوچری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور بہت ساری دیگر باتیں بھی کی گئیں کہ کیا آہ امران خان صاحب نے جب کہا کہ مجھے انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ آہ آپ جب چاہیں اسیمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں مونس الہی نے مجھے اس چیز کی اشوریٹی دی ہے کہ آہ وہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا لیکن وہاں پہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ کیا بنیادی طور پہ ٹیکنکلی امران خان کے پاس جو پیس آف پیپر ہے اس کی کیا ویلیو ہے آہ کیونکہ جو سمری ہے وہ سی ایم کی جانب سے گورنر کو بھیجوائی جاتی ہے تو وہاں پہ وہ پیپر کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی سوالات پوچھے گئے جس میں تھا کہ کیا پی دی ایم کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ آہ چودری پرویز الہی اور ان کی پارٹی کی کسی قسم کی نیگوسییشنز چل رہی ہیں کوئی باتچیت چل رہی ہے کوئی کلیبوریشن چل رہی ہے ایک یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ شاید نیشنل اسیمبلی کی پانچ سے چھ سیٹوں کے اوپر آپ کی پارٹی کے ساتھ یعنی کہ پی دی ای کے ساتھ ان کی نیگوسییشنز چل رہی ہیں تو ان سارے سوالات کے جواب بھی انہوں نے دیئے اور یہاں پہ نو کانفیڈنس کے بارے میں بھی بات کرتے چلیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی کے خلاف پی دی ایم کی جانب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروا دی جائیں سو یہ موضوع کافی زیادہ زیر بحث رہا لیکن عمران خان صاحب کا یہی کہنا تھا کہ تئیس دسمبر کی جو ڈیٹ ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیٹ کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں اور اسیمبلیوں کو اسی طرح سے تحلیل کریں